اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علم اتا کر جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنائے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے نات ایسی شاعری جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے قرآن مجید میں آتا ہے نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہیں نبیوں میں اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان ہونے کی احسیت سے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اللہ کے آخری نبی ہیں کیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا سورہ انبیاء میں آتا ہے اور ہم نے تو بس تجھے رحمت العالمین تمام جہانوں کے لئے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العالمین ہے جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہیں وہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہنچتی ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے یقیناً ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لئے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کسرت سے تو پیارے بچو ہمیں دنیا میں اللہ نے تھوڑی دیر کے لئے بھیجا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت ہم نے سبق کی طرف آتے ہیں الفاظ کو جملے میں استعمال کریں ہم نے کچھ الفاظ ہیں جن کو جملے میں استعمال کرنا ہے وہ الفاظ کون سے ہیں خلق بگڑی احسان ورانہ اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خلق کے عظیم ہے یعنی آپ کے اخلاق بہترین شاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّا كَالَا خُلُقٍ عَظِيمٍ میں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے بارے میں بھی کہنا ہے کہ میں عالی اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں عالی اخلاق کیا ہیں اگر ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے ہمیشہ جو ہے وہ سچی بات کرنے والے ہمیشہ چہرے پہ مسکرات لوگوں کو درگزر کرنے والے بانٹنے والے تو پیارے حضرت ام المومنین سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا جان لے خلق رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کانا خلاقہو القرآن آپ کا سارا خلق قرآن ہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں کم از کم ایک ہی عادت اپنا لیں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولنا دھوکہ کسی کو نہیں دینا اور اپنا وعدہ پورا کرنا ہے مومنوں میں سے امان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو پیارے بچوں ہم میں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے جھوٹ بولنا دھوکہ دئی کرنا گالی گلوچ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ برے اخلاق ہیں اگر ہم مومن ہیں اگر ہم اللہ پہ امان لاتے ہیں اور اپنے نبی پہ تو پھر ہمیں اپنے اچھے اخلاق اپنے اندر اپنانے چاہیے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہو جاتا ہے یعنی بگڑی قسمت خراب ان کی ہوتی ہے جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اللہ کا فضل اگر ہو تو سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے آپ بھی پانچ وقت نماز پڑھا کریں قرآن کا علم حاصل کریں حدیث کا علم حاصل کریں پڑھنا لکھنا تو آپ سیکھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعائیں بہت زیادہ کریں اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو کیا آپ اللہ کے محبوبندے نہیں بننا چاہتے بلکل بننا چاہتے ہیں احسان عام طور پر دوسروں سے بھلائی سے پیش آنا احسان ہوتا ہے یعنی خوش دلی سے مسکرا کر ملنا اچھی بات مو سے کہنا کسی کی غصے کو درگزر کر جانا اگر کسی نے برا سلوک کیا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دینا رستے میں سے کوئی نقصان دے چیز کو ہٹا دینا خود گاندنا پھیلانا اور تھوڑے پہ راضی ہو جانا جب دینے کی باری ہو تو زیادہ دینا یعنی درجن بارہ کی ہوتی ہے تھوڑے پہ جب لینے کی باری ہو تو تھوڑے پہ راضی ہو جانا جب دینے کی باری ہو تو بارہ کی بجائے تیرہ دینا رستہ بتا دینا تو اچھی بات کرنا حصہ پی جانا یہ ساری باتیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کے زمورے میں ہوتی ہیں کسی کے لیے دروازہ کھول دینا کسی کو جگہ دے دینا کسی کو کھانا کھلا دینا پانی پھلا دینا پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا یہ سارے بھلائی کے کام ہیں پھر ہے ویرانہ ویرانے میں پھول حیرت کی بات ہے ویرانہ بیابان جگہ کو کہتے ہیں اور اس میں پھول کلہ ایک حیرت کی بات ہے پھر ہے رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہم سارے انسان ہیں غلطی کے پتلے ہیں جب بھی ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط رستے پر ہیں تو ہمیں اپنا رستہ تبدیل کر دینا چاہیے اللہ کی طرف مر جانا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں میری کتنے بڑے بھی گناہ ہو میری رحمت سب پر حاوی ہے اگر کوئی بندہ میرے دل سے میرے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں تو پیارے بچوں کتنے بھی گناہگار ہوں جب خیال آ جائے کہ غلط رستے بھی ہیں تو اللہ سے توبہ کر کے سیدھے رستوی کی مر جائیں کیونکہ اللہ کی رحمت سب چیزوں پر حاوی ہے اچھی باتوں کی خشبو سے دنیا کو مہکانے والے اس شیر کو ہم نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے دنیا کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے اور اپنے عمل سے مثال بننے والے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جات کا رستہ بیسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر کی پیروی کریں تو میرے کرنے کا کام کیا ہے سیدھے رجوعیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں کم از کم روز کی تین آیات اور ایک حدیث نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رستہ ہے اس کی پیروی کروں انہی نشانات پر چلو یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مل محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو کلم تیرے ہیں یہ لامہ اقبال کا شیئر ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں